اگر آپ کا بوئیس کچھ اس طریقے سے ہے تو یہ ویڈیو دیکھنے کی بعد اس طریقے سے ہونے والا ہے تو یار آپ ایک یوٹیوب کریٹر ہو تو یہ ویڈیو بائٹ بینہ اسکلپ کر کے اینڈ تک دیکھ سکتے ہو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اپنے بوئیس کو کس طریقے سے اٹرٹ کر کے ایک پروفیشنل بوئیس بنا سکتے ہو اپنے آواز کو ایک دمدار آواز میں کیسے کنبارٹ کر سکتے ہو ہو اس فیڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوا ناہی کوئی لیپ ٹوپ یا پی u Roux آپ یا کوئی مائک میں مائک کی ضرورت نے ہی ہے اپنے موبائل سے یہ اپنے ویس کو اٹر کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے کہ آپ کوئی فائد سبار یا کوئی گیمیگ چینل ہے تو کچھ اس طرح سے آپ نے بائیس کو اٹر کر سکتے ہو وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوا اس لے بائی اس لیو سپ ٹھیک ہے اپنے موبائل سے سب کچھ کر سکتی ہو اپنا بائیس بہتہ الگ لیبل کا ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو چلو لے اس کو آج کیسے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتا ہوں اسے پہلے چھوٹا مٹھا ایک ریکویسٹ ہے کہ بھائی اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ایک لائک کر دینا چینل پر نئے تو سبسکر کر کے رکلو ایسے انٹرسٹنگ ویڈیو بھائی آگے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک دیکھو میں دو اپلیکیشن آپ کو بتانے والا ہوں وہ ویڈیو کی اینڈ میں بتا دوں گا سب سے پہلے سب سے پہلے آپ کو ریکوڈ کر لینا ہے یا اپنے ویڈیو کو شوٹ کر لینا ہے وہ کس طریقے سے کر سکتا ہوں اس کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوا آرام سے آپ کر سکتے ہوگی کیا آپ ایک یوٹیوب کریٹر ہو ٹھیک ہے تو ریکوڈ کرنے ٹائم اپنے اس ایسے جگہ پر ریکوڈ کرنا ہے کہ آس پاسے کوئی نوائز نہ آئے ٹھیک ہے کوئی آواز نہ آئے ایسے جگہ پر آپ کو ریکوڈ کرنا چاہیے وہ تو آپ کر لوگے آرام سے اب آئیے آپ کا بوئس کس طریقے سے اٹیٹ کر سکتے ہو تو موبائل کے لیے یہ اپلیکیشن سب سے زیادہ بیسٹ ہے تو اس اپلیکیشن کو میں اپن کر لیا ہے اس اپلیکیشن کو کہاں ملے گا یہ اپلیکیشن کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا وہ میں آپ ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو بتا دوں گا تو اس اپلیکیشن کو اپن کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے انٹرفیس آتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر اوپن پر ٹچ کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو ریکوڈ کیا ہے اس کو آپ کو سلیٹ کرنا ہوگا تو یہاں پر میں میرا ایک بوئس کو میں سلیٹ کر لیتا ہوں یہاں پر آپ اپنے فولڈر کو دیکھ سکتے ہو نہیں تو یہاں پر اوپن ویٹی فائل مینے جار ٹھیک ہے تو یہاں پر ٹچ کرنے کے بعد اپنے فائل مینے جار پر چلے جاؤ گی تو تو یہاں پر اپنے ویڈیو کو سلیٹ کر لینا اوٹومیٹکلی أپنا اوڈیو آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو میں سلیٹ کر لیے کرنے کی بعد کچھ اس طریقے سے آئےframes تو بوئس کو سلیٹ کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے آ جائے گا آنے کے بعد اپنا بتانے والا ہو یہ تینوں سیٹنگ سیکھ لوں da gonna we voice editing کے لیے پرو بن جاؤ گی ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلی کیا کرنا ہے نورمیلائز پر ٹچ کر دینا ہے نورمیلائز کا مطلب کیا ہوتا ہے میں پہلے آپ کو سمجھا دیتا ہوں نورمیلائز پر ٹچ کرنے کی بعد یہاں پر جو آپ کا جو بوئے سے نا وہ مطلب جیادہ تیج ہوگا تو وہ کم کر دے گا اور کم بول رہے ہو مطلب اپنے آواز سلو ہو رہا ہے یا تھوڑا کم ہے تو ہائی کر دے گا تو یہ نورمیلائز کر دے گا مطلب ایک دم میڈیوم کر دے گا اتنا زیادہ ہائی بھی نہیں ہے اتنا زیادہ سلو بھی نہیں ہے تو یہ نورمیلائز کا مطلب ہوتا ہے آپ پھر سے یہاں پر اس طریقے سے ٹچ کرنا ہے پھر سے ایفیکٹ بات ٹچ کرنا ہے کرنے کے بعد ہے آپ ٹوڑا نیچے آ جاؤ آنے کے بعد یہاں پر ایک اپشن مل جائے گا نوائز ریڈیکشن یہاں پر آپ کو ٹچ کرنا ہے کرنے کے بعد نہ یہاں پر کچھ سیٹنگ اس طریقے سے اوٹو سیٹنگ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں نوائز ریڈیکشن کا مطلب ہے آپ جب بول رہے ہو نا آپ کا جو بوئے سے آس پاس کا جو نوائز ہے جو شراب آ ہے اس کو ہٹا دے گا ٹھیک ہے تو آپ نے حساب سے یہاں پر کر سکتے ہو یہ سیٹنگ دیکھ سکتے ہو میں اوٹو سیٹنگ بنا کر رکھا ہے تو میں اپلائی پر ٹچ کر دوں گا تو میرا نوائز بوئے کا جو نوائز ہے وہ ہٹ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کچھ اس طریقے سے رکھ سکتے ہو اس کو اسکن شراب کر کے اپنی ویڈیو پر بھی اپنی بوئے پر بھی یوز کر سکتے ہو تو میں یہاں پر میرا already setting ہے تو میں یہاں پر اپلائی پر ٹچ کر دیتا ہوں اپلائی پر ٹچ کرنے کی بعد یہ setting یہاں پر add ہو جائے گا مطلب یہ نوائز ہٹ گیا ہے آپ کیا کرنا ہے پھر سے یہاں پر اپلائی پر ٹچ کرنا ہے effect پر ٹچ کر دینا ہے تھوڑا نیچے آ جانا ہے اور تھوڑا نیچے آ جانا ہے اس option پر ٹچ کر دینا ہے یہاں پر یہ اولا option آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ٹچ کر دینا ہے کرنے کے بعد یہ بھی setting میرا already auto setting میں already کیا ہوا ہے تو اس طریقے سے یہاں پر آپ اس کو تھوڑا high رکھ دینا ہے ایک کام کر لینا اس کو سکن شیٹ کر لینا بعد میں اپنے بوئے کو اس کو جب سیلیٹ کرے ہوگی کچھ اس طریقے سے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے رکھنے کے بعد یہاں پر آپ ایک بار سن لینا ہے کہ آپ کا بوئے سٹیک ٹھیک لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ یہاں پر اوپر نیچے کر سکتے ہو ٹھیک ہے کرنے کے بعد مان لیجیے یہ کام ہو گیا پھر سے یہاں پر اپلائی پر ٹچ کر دینا ہے اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کا جو بوئے سے توڑا باری بنا دے گا توڑا مطلب ڈیپ بنا دے گا یہ تینوں سیٹنگ کر لینا ہے یہاں پر میں فیٹ سے دکھا دیتا ہوں افیٹ پر ٹچ کرنے کی بعد سب سے پہلے نورمیلائز اس کے بعد یہاں پر نوائز ریڈیکشن نوائز کا کام ختم ہو گیا ہے اس کے بعد یہ والا سیٹنگ یہاں پر ٹچ کر کے اپلائی پر ٹچ کر کے یہ تینوں سیٹنگ کر لینا ہے اور کچھ چیٹھار کی ضرورت نہیں ہے آپ دیرے دیرے اس اپلیکیشن کی اندر جب آپ ایٹیٹ کرے ہوگی آپ کو بھی پتا چل جائے گا کیا سیٹنگ کیا کام کرتا ہے جس کا کیا کام ہے آپ کو بھی پتا چل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تینوں سیٹنگ پلال ابھی کرو دیکھنا آپ کا بوئیس ایک پروفیشنل طریقے سے ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ سیٹنگ اس طریقے سے کرنا یہاں پر سیٹنگ پر ٹچ ہے ٹچ کرنا ہے کرنے کے بعد یہاں پر آپ سیٹنگ پر ٹچ کر کے آرام سے کر سکتو یہاں پر ایک سکتو سیٹنگ کا اپشن ہے کہ آپ پر ٹچ کر کے سیٹنگ کر لینا ٹھیک ہے آپ کیا کرنا ہے اپنی کائن مستر پر چلے جاؤ کائن مستر پر چلے جانے کی بات کیا کرنا ہے میں آپ کو دکھا دیتا وہ مطلب پروپیشنل طریقے سے میں آپ کو دکھانے والا ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے اپنے بوئیس کو ایڈ کر لینا ہے اور اپنا جو پہلے والا ویڈیو کا جو بوئیس ہے یہاں پر آپ ویڈیو پر ٹچ کر کے یہاں پر ٹچ کر کے اپنے پہلے والا جو ویڈیو ہے اس کا ساؤنڈ اس کا بوئیس اس طریقے سے اوف کر دینا ہے اور آپ نے جو بوئیس کو ایٹڈ کیا ہے اس بوئیس کو کچھ اس طریقے سے سیلیٹ کر لینا ہے اور اپنے ویڈیو کو ایٹڈ کر کے اس ویڈیو کی ساتھ میں ایک بیگراؤنڈ میوزک کو ایڈ کر لینا ہے بیگراؤنڈ میوزک کو فیلال مالنے جیے اس بیگراؤنڈ میوزک کو میں ایڈ کر لیتا ہو کچھ اس طریقے سے ایڈ کر لینا ہے بیگراؤنڈ میوزک کا کم سے کم آپ کو ٹوانٹی رکھ دینا ہے یا ٹوانٹی کا نیچے اوپر اپنی حساب سے رکھ سکتے ہو کچھ اس طریقے سے رکھ دینا ہے اور اپنا ویڈیو سیپ کر کے دیکھو پہلے والا ویڈیو سے بہترین پروفیشنل نہیں ہوا نا تو میرا نام بدل دینا بھائی تو کچھ اس طریقے سے اپنی یوٹیوب ویڈیو یا فیس بک ویڈیو کا اب وہ اس کو ایٹڈ کر سکتی ہو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اپلیکیشن کا نام کیا ہے یہ اپلیکیشن آپ کو فری میں مل جائے گا یہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے پلے سٹور پر آ جانا ہے آنے کے بعد یہاں پر آپ کو ٹائپ کرنا ہے لیکس اوڈیو ایڈیٹر تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو وہ اپلیکیشن ہے اس اپلیکیشن سے آپ نے بوئیس کو ایٹر کر سکتے ہو اس کا نیم ہے لیکس اوڈیو ایڈیٹر اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لو موبائل کے لیے بیسٹ ہے بھائی ہر یوٹیو بھائی اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آگیا ہے کہ آپ نے بوئیس کو کس طریقے سے ایڈیٹ کر سکتے ہو کس طریقے سے آپ نے بوئیس کو پروفیشنل طریقے سے بنا سکتے ہو ویڈیو کو اچھا لگا تو ایک لائک کر دینا چینل پر لیا ہے تو سبسکرائب کرتے رکھ لو اور ویڈیو پر تجھ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو اس ویڈیو پر کمنٹ کر دو 100% مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا ایک چھوٹا موٹا ویڈیو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے بھائی چاہیے